گھر سے روانہ ہوئے روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے مین روڈ پر غریب خواتین میں پیسے تقسیم کرنا ان کی روایت ہے اربو روپے کے مالک ہیں کیا کبھی غربت یا فاقہ بھی دیکھا ہم تو میڈل کلاس سیمبلی سے تھے میرے والد صاحب کیونکہ بینکر تھے تو میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بہت بہت پیسہ تھا ریل پیل تھی آتا گاڑی دیکھی شروع سے اے سیز دیکھے گھر میں بس یہ تھا زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے اور غمگین کب سب سے زیادہ خوش میں ایک جملے پہ ہوا جو میری والدہ نے کیا میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگیں کہ میں علیم تیرے تھے بڑی خوش ہوں تیرے تھے بڑی رازی ہوں وہ جو جملہ تھا وہ میرے خیال میں آج تک میرے لیے سب سے بڑا جو ایک خوشی کا باعث ہے وہ صرف وہ جملہ اور غمگین کب ہوئے سب سے زیادہ غمگین اپنے ماں باپ کے بچھڑنے پہ آپ کی بینک میں حصہ داری ہے کئی آپ کی ہاؤزنگ کالونیز ہیں اور بھی بہت سے آپ ایک ٹی وی چینل کے بھی آپ مالک ہیں کتنی برت ہوگی ذرا سمجھنے کے لیے جی چاہی صاحب یہ تو مجھے پتہ نہیں میں نے تو کبھی حصہب نہیں لگایا جی ازنہ حصہب لگاؤں گا آپ کو بھیجوں گا پچاس عرب سو عرب کوئی پتہ نہیں چاہی صاحب لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں نا ایک خرب تو ہوگی پتہ نہیں چاہی صاحب یہ نہیں مجھے ایک زیکٹ نہیں پتہ پھر پچاس عرب کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو آپ خرجتے ہیں تو پتہ تو ہوتا ہے نا بس عربوں میں تو ہیں اور کیا کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں میری فاؤنڈیشن جو ہے میں چاہتا ہوں کہ علیم خان فاؤنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ وہ اب لوگوں کے لیے زیادہ کام کرے اب تک آپ سیاست پر کتنے پیسے خرج کر چکے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کے پہلے جلسے سے لے کے الیکشن تک فنڈنگ کی کتنے پیسے اندازہ لگایا کبھی تیرہ سال چودہ سال کا حساب ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں لگایا لیکن لگا اتنا لاؤس مہا لاؤس نہیں ہے یہ یہ اگر ملک کے لیے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ نے واقعی ایمانداری سے دو چار عرب لگے ہوں گے پتہ نہیں چاہتا کبھی حساب نہیں لگایا نہیں اتنے تو لگے ہوں گے زیادہ ہی لگے ہوں گے زیادہ لگے ہوں گے مغرپورا میں سپیشل بچوں کے لیے بنائے گئے رائزنگ سن انسیٹیوٹ کے عبد الرحیم کیمپس میں پہنچے سپیشل بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وکیشنل ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے ٹریلنگ ڈپارٹمنٹ آئے جہاں کمرشلی کپڑے تیار کیا جاتے ہیں اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کا یونی فارم بھی یہاں ہی سلتا ہے بچوں کے ساتھ گیمز کھیلی کوچز انٹرنیشنل اولمپکس کے لیے بچوں کو کھیلوں کی تیاری کروا رہے ہیں سپیشل بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ دیں پھر ان کو یہاں پہ ٹریننگ دیں پھر جو ریہابیٹیٹ ہو سکتے ہیں ان کے اوپر وہ کوشش کریں ان بچوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے وکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ اپنے پیر پہ جب جوان ہو جائیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں اپنے لیے کوئی روزگار بنا سکیں کوئی بیکری پہ کام کر سکیں اس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر تواب صاحب کی اور میسیس تواب کی بہت کنٹریبوشن ہے خورا سے یہ بھی اندازہ تھا کہ دکس اب نے لیبیا میں بنایا تھا تو ان کو تھا کہ آپ کچھ کریں دکس اب وہ نہیں کر رہے تھا کہ نہیں یہاں مجھے کمنٹ سپورٹ نہیں ہوگی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو مدر کو اس میں روتے ہوئے دیکھے میں دکس اب سے کہ آپ کرے ہیں نہ کریں میں نے ہی پچھ کرنا ہے تو دائننگ ٹیبل کی سپورٹ نہیں ٹیبل سے شروع کیا ٹیٹی فور سے تقریبا ٹارٹی ایلز کان سب جتنے لوگ امیر ہو جاتے ہیں میڈل کلاس کے وہ ظاہر ہے اپنی زندگی کو پورتائیش بھی بناتے ہیں کمفرٹیبل بھی بناتے ہیں آپ نے کنالوں کا گھر بنایا اچھی گھاڑیاں رکھی ہیں ملازم ہیں لیکن کبھی نہیں سنا گئے آپ گانا سننے گئے ہوں آپ نے کوئی دوسری شادی کر لی ہو اس بارے میں آپ کے کیا نظریات آتا ہے حسن پرست نہیں ہے مجھے شائری کا شوق ہے مجھے گانے کا بھی شوق ہے لیکن وہ جا کے سننے والا شوق نہیں ہے میں نے کبھی کانسرٹ کروایا تھا اپنی ایک سسائیٹی میں وہاں عبدہ پروین صاحب آئی تھی تو مجھے بہت پسند ہے عبدہ پروین مجھے عاطف اسلام بہت پسند ہے مجھے نصف فتح علی راہت فتح علی بہت پسند ہے مجھے اپنا میڈم نور جہاں بہت پسند ہے مجھے عصد مانت علی بہت پسند ہے بیسے جا کے جس طریقے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طریقے کے شوق نہیں ہے نسوانی حسن میں بال پسند ہیں ہونٹ پسند ہیں گال پسند ہیں کیا اچھا لگتا ہے یہ کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا یہ ساری باتوں کے لیے میں نے بڑی پریکٹیکل اور سخت لائف کذاری ہے اور بڑی سٹرگل کی ہے اور کوشش کی ہے تو میرے خیال میں کبھی ان کاموں کے لیے کبھی وقت نہیں تھا جب سب کی ایفٹ کامیاب نہیں ہو رہی نہیں ہو جائے گی لگے رہا نا میرا کام ہے لگے رہا گوال منڈی میں اپنے ابائی گھر کو بھی علیم خان فاؤنڈیشن کے لیے مختص کر دیا ہے ابائی گھر میں والدہ بیگم نسیم خان کے نام سے ایک شاندار سکول بنا رکھا ہے کلاس رومز کا دورہ کیا ہے جوال منڈی تو آپ کا حلقہ انتخاب نہیں ہے یہاں سکول بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ جوئیس ہے میرا ابائی گھر ہے اور اس گھر میں میرے والد صاحب نے یہ گھر نائنٹین فارٹی ایٹ میں خرید ہے اور ہم یہاں سے کوئی نائنٹین ایٹی ون میں جو ہے وہ کل برگ شفٹ ہوئے سو ایٹی ون تک جو ہے وہ سارے ہم یہاں پہ یہاں پہ میری پیدائش بھی یہاں کیا ہے پرانا گھر تھا تو وہ اس کو سکول نہیں بنایا جا سکتا تھا تو میں نے اپنی والدہ کے نام سے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا ہے اور اب یہ بچیوں کا سکول ہے ان سے فیس لیتے ہیں آپ؟ نہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے جی ان کی ایڈیوکیشن فری ہے ان کو کتابیں بھی فری ہیں اور یہ ہماری بچی ہیں اور یہ ان کو میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنے یہاں پہ جو کسی صورت بھی کسی اچھے پرائیوٹ ادارے سے کم نہ ہو اب کتنے بچے ہیں یہاں پہ؟ تو ایک سو چالیس پچاس کی قریب بچے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ پچھلے دو سال سے یہ بنا ہوا ہے سکول سے ملکہ حصے میں والد کے نام سے ڈسپنسری بنائی گئی ہے مریضوں کو مفتد بیات بھی فرام کی جاتی ہیں مریض ہسپتال پہنچے پرانی بیلڈنگ کو رینوویٹ کر کے والد عبد الرحیم خان کے نام سے جدید ڈائلیسس سنٹر بنایا گیا ہے مریضوں سے ملاقات کی علاج کے ساتھ ساتھ مفت کھانا بھی فرام کیا جاتا ہے کتنے ڈائلیسس سنٹر کہاں کہاں قائم کر رکھے ہیں؟ جو میرے والد کے نام پہ ہے وہ یہ میوہ ہسپٹل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور ایک سرویسز میں ہے جو راجہ سابر صاحب کے نام پہ ہے جو میرے سسر تھے اور ایک میری والدہ کے نام سے ہے جو کہ چلڈن ہسپٹل میں ہے یہ تین اس وقت آپریشنل ہیں ایک میں اب انشاءاللہ فاؤنڈیشن کھولنے لگی ہے کوئٹا میں ایک نیا ڈائلیسس سنٹر اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہم اس کے ساتھ مل کے ان سے جگہ لے رہے ہیں یہ میوہ ہسپٹال والا آپ نے خود بنایا ہے؟ جی یہ بیلڈنگ جو ہے وہ پرانی بیلڈنگ تھی یہ اس کو ہم نے ری فرمش کی ہے سارا ہمیں جو سپورٹ ہے ڈاکٹرز کی اور نرسز کی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور اس کی جو باقی اخراجات ہیں وہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں ایک مریض پر کتنا اخراج اٹھ جاتا ہے؟ کبھی اس آب نہیں لگایا جی اس کا لیکن جو مریضوں کی ضروریات ہیں وہ ہم ساری پوری کرتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں؟ کھانا بھی دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیتے ہیں؟ جی ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیتے ہیں ان کو اگر کبھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں سرسز اسپتال پہنچے سوسر جسٹس راجہ محمد سابر کے نام پر دو منزلہ جدید ڈائلیسز سینٹر قائم کیا گیا ہے ڈائلیسز سینٹر میں جرمنی سے درامت کی گئی چھتیس جدید مشینیں نصب کی گئی ہیں بلاج ٹھیک ہے؟ بہتا لگ چسلی آپ کی؟ میں یہاں گے ایم ایس بھی رہا ہوں یہاں گے؟ ہاں کب تھے آپ ایم ایس بہتا لگا ہے؟ بہتا لگا ہے دو ڈائل چادا ہے؟ موسیقی